تربیتی حوالے سے جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین میتوڈ اس میں اصول تربیت کا ذکر ہے جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن مجتبا علیہ السلام احمل نفس کا من اخیق عند صرمہی علیہ السلام عند جرمہی علیہ اعتزار عند جمودہی علیہ البدل عند شدتہی علیہ اللین کیا ٹیکنیکز ہیں جو زندگی کو حسین بنا رہی ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اس دنیا میں جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو جو ریلیشنشپ سے لوگوں کے ساتھ تم نے رہنا ہے اس میں تمہیں ایک بیک پیک کی ضرورت ہے جو تمام ان حسین اخلاقی ٹولز اور ٹیکنیک کے ساتھ لبریز ہو جہاز ہو یہ تمام کی تمام ٹیکنیکز تمہیں پتا ہونی چاہیے وہ کیا ہے احمل the word احمل means اٹھا لو کیا اٹھا لو جب تم لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں آتے ہو بہو آئی ہے بیٹی ہے عدن شاگرد ہے شوہر ہے میاں ہے بیوی ہے جو بھی ہے تمام تعلقات کے لیے بتایا کہ یہ دیکھ لو نمبر ون پہلے سے ہی سوچ کے رکھو کہ ہو سکتا ہے جب یہ رشتہ جوڑا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نا فہمی نا ہماہنگی غلط فہمیاں ہو کے رہیں گے ہوں گی شروع سے ہی زہر میں رکھو اور اپنا تمام درد دل تمام راز پوراں لوگوں کو نہ بتاؤ حتی آپ کا فیانسی کیوں نہ ہو اسلام نے اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے گناہ کسی کو بتاؤ ہرام ہیں منع ہیں کوئی بھی کیوں نہ ہو ماں باب ہو یا آپ کا سفاؤز ہو جو بھی ہو کہہ پردہ رکھو رب نے پردہ رکھا ہے بعض دفعہ ہم غلط کر جاتے ہیں بہت سے غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ہم بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں پورا دل کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور بعد میں جب دھجکہ لگتا ہے ہائے 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 یہ کیا ہو گیا نہجل پلاگا پڑھنے والے تعلقات میں بہت قوی ہوتے وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں وہ زندگی سے لذت رہتے ہیں وہ ہائے ہائے افسوس افسوس ہو بھی کرتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے طریقہ کہ جب بھی کسی سے رشتہ جوڑو گے تو ہم سب انسان ہیں کچھ نہ کچھ شروع سے ہی ہوگا کیا ہوگا توقع کم ہو گئی نا ایکسپیکٹیشن کم سے کم سے کم سے کم سے کم ہم کیا کہتے ہیں ہائے اللہ ایتی پیاری لڑکی ہے کیا کچھ بنانے آتا ہے ہائے ہائے بڑی تعریفیں سنی ہیں دنیا کی اس کو حسین ترین سلیق مند ترین اوہو سگھڑ ترین 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 بڑی توقع رکھ 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 کے لے آتے ہیں اور اسی طرح لڑکیاں بھی اللہ کیا ہینسوم کتنا اچھا اس سے زیادہ اچھا لڑکا تو مجھے ملی نہیں سکتا تھا باقاعدہ آیت اللہ بہجد بھی یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنے شوہروں کو وہاں پر ایران میں بیس سے نمبر دیتے ہیں ٹوئنٹی سے یہاں ہنڈرڈ سے ففٹی سے دیتے ہیں ایران میں ہٹس ٹوئنٹی ٹوئنٹی بیس میں سے اگر آپ دس بھی دے رہے ہو چودہ بھی دے رہے ہو پاسنگ مارکس بھی دے رہے ہو تو خوش روکو وہ بہترین شخص ہے بہت توقع نہ رکھو باقاعدہ حدیث میں ہے اگر آپ کے سفاؤز کے پاس اتنی برائیاں ہیں کہ ان برائیوں کو آپ گن سکتے ہو تو وہ بہترین شخص ہے کیونکہ اگر گن نہ سکو لا تعداد ہو تو پھر وہ بہترین ہے آپ یہ کہو الحمدللہ صرف یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتی اور یہ اور یہ چلے پانچ غلطیاں ہیں باقی طبام rest of other you know qualities are excellent آپ خوش ہو گئے نا طبقوں کم ہو گئی یہ نہج البلاغہ کا lifestyle